السلام علیکم جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگداد کی باعث بستروں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اولاد کی وفا بڑاپے میں پتا چلتا ہے بہن کی وفا جوانی میں پتا چلتا ہے بھائی کی وفا شادی کے بعد پتا چلتا ہے شہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتا چلتا ہے بیوی کی وفا شہر کی غربت میں پتا چلتا ہے دوست کی وفا مصیبت میں پتا چلتا ہے گالی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے مو سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مزاق میں ہو یا گسے میں تمہاری قبر میں ایک ایسا بچو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار کا ڈسنے سے ستر ہاتھ زمین ستر ہاتھ زمین کے دھنس جاتے ہیں نیچے پلیز گالی سے بچیں زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں دیلوں سے بدکمانیاں نکال پھینکے مسکرا کر سب سے ملے نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے ہم آج ہیں کل تھے پھر ہو جائیں گے باپ کا رتبہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے پیز یاب ہو باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحالی ہو باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باقمال ہو سکو باپ کی باتیں غوثے سنو تاکہ دوسروں کو نہ سننی پڑے باپ کے سامنے انچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا باپ کے سامنے اس نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے باپ ایک کتاب ہے جس پر ترجربات تحریر ہوتے ہیں باپ کے آنسو تمہاری دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنر سے گرا دے گا باپ ایک مقدس محافظ ہے جو سائز زندگی خاندان کی نگرانی کرتا رہتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں ہیں تکلیف میں سبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے ازمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے ازمایا جاتا ہے مردے نہیں سنتے مگر لوگ مزاروں پر جا کر اہلِ قبول سے اپنی حجات اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے دورانے مشکل پشاہوں ان کی مشکل کو حل کر دیں گے حالانکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبروں والوں کو نہیں سن سکتے قرآن کی گواہی بھی بداتی ہے اور ہندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ تاریکی نہ روشنی نہ چھاؤں نہ دھوپ نہ زندہ میں نہ مردہ میں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے پردہ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا اباجان میں بدن کے کتنے حصے پر پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں والد نے جواب دیا بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنب کی آگ برداشت کر سکتی ہوئی اتنا کھلا چھوڑو قرآن کہتا ہے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے جب اپنوں میں مکار غدار منافق پیدا ہو جائیں تو مدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہے ملٹھی ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودہ تصور کیا جاتا ہے ملٹھی کا استعمال عمر کے اضافے میں باعث بنتا ہے ملٹھی کو پیاز خانسی بخار میں استعمال کیا جاتا ہے ملٹھی کو یورپ میں السر کے لاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملٹھی کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بارہ دن تک پیاسے رہ سکتا ہے کیا آپ کا سانس پھولتا ہے گردے سے ہی کام نہیں کرتے تو پانی پیپڑوں پر چڑ جاتا ہے بس پیپڑے کام نہیں کرتے ثابت کالی میچوں کا کہوہ پیئے کہوہ بنانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے اکیس کالی میچوں کو دو کپ میں عبال لیں پھر پانی ایک کپ رہ جائے تو پی لیں گیس ٹربل کا فوری علاج کھانے کو چبا چبا کر کھائیں اس سے گیس نہیں ہوتی کھانے میں حلدی ادرک کالی میچ کا استعمال زیادہ کریں صبح ناشتے میں پانی ہوئی دودھ اس پول کا چھلکہ گھول کر پیئیں کھانے سے قبل پانی پیئیں کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی پیئیں نہار مو لیمو پانی سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے کلونجی کلونجی دیسی اجوائن اور کالا نمک ہم وزن لے کر بڑی کر کے میس کر لیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بار آدھی چمچ پانی کے ساتھ اسمال کریں سخت سے سخت کربز کیسے دور ہو سکتی ہے ثابت اس گھول سرسوں کا بیج ایک ایک چائے چمچ اور ایک چھٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں دو دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں چند جوم میں قبض کا ختمہ ہو جائے گا اس چیز کو عزمہ کر دیکھے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا بیٹی ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی اس گھر کی مہمان بننے چلی جس گھر سے انجان ہے بیٹی اللہ سب کی بیٹیوں کے لئے سی بچے کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے مٹاز کھانے سے جانور کے گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے مسور کی دال کھانے سے ٹنڈی روٹی کھانے سے آیت الکسی پڑھنے سے حضرت امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کی عزت و نموس پر حملہ کرنے والوں نہ اپنے پاس بٹھاؤ اور نہ ان کے پاس بیٹھو حضرت اسمانی غنیر رضی اللہ عنہ فرمایا اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں پہچانا حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا تھا اسے خوب انماتا ہے بس تم صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا مجھ سے مانگو میں دوں گا یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو کاسر عمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہمارے رب ہمیں مکہ مکرمہ میں اپنے مقدس گھر بیت الحرام کے پاس ایک گھر عطا فرما آمین حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود نہ ہار جاؤ بے شک جب یقین کے دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کر اس وعہ نہیں کرتا ان اللہ سمیع العلیم آمین رزق کو رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب اتا فرماتا ہے بے شک اللہ دیتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے ایادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے گناہگاروں کے لئے عظیم خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے تم اگر اتنے گناہ کرلو کہ تمہارے گناہ اسمان تک بھی پہنچائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کرلو تو اللہ سبحانو تعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ مجھے مکہ کی اذان سننا مکہ کا زمزم پینا اور مکہ میں نماز پڑھنا نصیب فرما آمین ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے مسلمان کی نہ حفظ بیشتی نہ کرو سوت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد میں تم اپنے شفاہ کے لئے دو چیزیں شہد شہد اور قرآن کو لازم پکڑو محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن دیکھیں مالانی کی فضیلت نے فرمایا کیا ہم آپ کی بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری دی ہوئی آفیت کے پلٹ جانے سے تیری ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کی گسے سے پناہ مانگتا ہوں کون ساتھی اچھا ہے ارشاد فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تُو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تُو بھولے تو وہ تجھے یاد کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے پوری اقل والا وہ ہے جو اللہ کے سخت خوف سے والا ہے عورت کا سرننگا کرنے والا عورت جب بلا وجہ سرننگا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے حلقت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے ارمال موتی پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر لکھو دوسرا قدم جنت میں ہوگا سبحان اللہ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت اللہ نے فرمایا نے اشارت فرمایا نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگلا دیتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا قصر سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے امام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے وکف کو برداشت کرنا عقل کی ذکات ہے اللہ نہ امید نہ ہونا اللہ سے نہ امید نہ ہونا کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بے شک اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمرے بھی جاتی ہیں ذرا سو سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بائزت بری نہیں ہوتا